میسپی سانسد کی بیوی جاگریتی سنگھ کے ظلموں کی ایک داستان ہر روز سامنے آ رہی ہے سانسد کی میڈ مینا نے پولس کو جاگریتی کے ظلم کی جو داستہ سنائی ہے اسے سن کر کوئی پتھر دل بھی سہر اٹھے مینا کی آبیتی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جاگریتی نے بنگلہ نمبر 175 کو بنا رکھا تھا ٹورچر روم ایک سانسد کی ڈاکٹر بیوی کی درندگی کی داستان دھیرے دھیرے کھل رہی ہے ہر روز ڈاکٹر جاگریتی کے ٹورچر کی ایسی کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں کہ جو کسی کی بھی روح کب آدھ ہے جاگریتی کی زخمی میڈ مینا نے جو نیا خلاصہ کیا ہے اسے سن کر آپ کو اس محلہ سے نفتت ہو جائے گا آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا کوئی انسان اس قدر بھی ظالم ہو سکتا ہے جسے دوسروں کے زخموں سے رستہ خون دیکھ کر مزا آتا ہو جی ہاں جاگریتی کی نوکرانی نے مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا ہے اس کے مطابق نوکروں کو ٹورچر کرتے ہوئے سن کی محلہ کو ان پر رتی بھر بھی طرس نہیں آتا تھا جب پر جائے کے بعد نوکر درد سے کرہا رہی ہوتے تھے تب جاگریتی پاگلوں کی چھتی رہتی تھے اور بے بس نوکر نوکرانیوں کو کبھی ڈنڈے سے کبھی گرم پرس سے تو کبھی پارہ سنگا کے سینگ سے مارتی رہتی تھے ہیوانیت کی ایسی خوفناک داستہ یقیناً آپ نے اس سے پہلے اصل جنگی میں کبھی نہیں سنی ہوگی ہاں فلموں میں جرور اس طرح کے ایک کردار ہوتے ہیں جو انسانیت کی ساری حدوں کو پار کر جاتے ہیں لیکن رازدھانی دلی میں بہت پوش علاقے میں رہنے والی ایک سانسد کی بیبی نے ان فلمیں کرداروں کو بھی مات دے دی ہے نوکروں پر دل دہلانے والے ظلم سانسد دھننجہ سنگھ کے سی بنگلہ نمبر ایک سو پچھتر میں ہوتے تھے ایس چار دیواری کے اندر ظالم مالکن کا شکار بنے نوکروں کی آواز دبا دی جاتی تھے جاگریتی کی سوچ کس قدر وکرت تھے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت گھر کی نوکرانی یا نوکر ٹورچر کے بعد روتے تھے رحم کی بھیق مانگتے تھے اس وقت جاگریتی ہستی تھے اسپتال میں بھرتی جاگریتی کی دوسری نوکرانی نے سنگھ کی محلہ کے بارے میں اور بھی کئی کھولا سکیے اپنے گصے اور اہنکار کو چھنڈا کرنے کے لیے سانسط کی یہ بیوی ہر روڈ نوکر نوکرانیوں پر اتھیا چار کرتی نوکیلے ڈنڈے سے لے کر پارہ سنگھا کے سنگھ تک سے ان کی پٹائی کرتی مینہ نے پولس کے سامنے خلاصہ کیا ہے کہ ایک بار تو جاگریتی نے نابارک نوکر رام فل کے محو میں دروازے کی چٹکنی ڈال کر گھوما دی تھی جس سے اس کے محو سے خون بہنے لگا لیکن جاگریتی کو ترس آنے کے بجائے خوشی ہو رہی تھی سانسط دھرنجے سنگھ کی بیوی جاگریتی نے دھرندگی کی ساری حدیں تو پار کر ہی دی لیکن وہ بیویس نوکروں کے ساتھ ایسا کھنونا برطاو کرتی جسے سن کر آپ سننر ہے جائیں گے مینہ نے کھلاسہ کیا ہے کہ اگر نہلاتے وقت جاگریتی کا بیٹا رو پڑتا تھا تو اس نوکر یا نوکرانی کی شامت آ جاتی تھی جو اسے نہلا رہا ہوتا تھا اس نوکر یا نوکرانی کو جاگریتی بچے کا پیشاپ پینے پر مجبور کر دیتی تھی اور ایسا نہیں کرنے پر اسے اتنی بری طرح ٹورچر کرتی تھی کہ دیکھنے والے کی بھی روک آپ اٹھے پولس میں جاگریتی کے خلاف لکھائی گئی ایف آئی آر کے مطابق نوکر اور نوکرانیوں پر کبھی ختم نہ ہونے والے ظلموں کا یہ سلسلہ اپریل دوہزار تیرہ سے شروع ہوا جو دھیرے دھیرے بڑھتا ہی گیا نتیجہ راکھی نام کی نوکرانی کی مو جاگریتی کا شکار بنی مینا اور ایک ناوالک نوکر اسپتال میں پڑے بنوز مشرا دلی نیوز پینٹی پور موسیقی